اچھا اگر اللہ کہہ ریجس ان سے دور ہے چلو جی اہلِ بیت لوگ چڑھ دیں نبیتے تو امتی سارے ہیں نا چاہے اللہ کا ارادہ ہے کہ ریجس محمد سے دور ہے میں دعا لینڈ نہیں لگا کبلہ میں کھونڈ لگا اور کبلہ فرماتے تھے بھئی بخت اللہ ہم دا جگہ دعا جی انہوں دعا کھونڈ دا والے ہوگا پھر یہ دعاوں کی جگہ ہے ہماری اور میں چھیننے لگا میں تو اٹھے سامنے کھونڈی آیت میں نے دو پڑھنی ہے کبلہ کے سامنے اور بس اس کے بعد کبلہ کو ممبر دینا ہے تھوڑے شیر پڑھ کے سرکا ہے تا جو ہے گا یہاں پڑھ رہا تھا ریجس ان سے میں بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بند آئے نہ کہے یار کالی چورکی کہے گئے ریجس محمد سے دور ہے اچھا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ خاک کے بدہ نعوذ باللہ اگر ریجس قریب آبی جائے تو ان کی غلطی نہیں اس کا ارادہ ناقص ہے جس کا ارادہ ناقص ہو اللہ نہیں ہوتا جملے ارشاد کر رہا ہوں میں جناب سرکار علامہ دادا استاذ رفان عبدی صاحب کو کہ وہ خطیب جناب عمران تھے ٹھیک ہے نا خطیب ابو طالب ان کو یہ ٹائٹل ملاوا تھا تو میں حدیع کرتا ہوں سواب میں آپ دونوں شریک ہو جائیں گے اور ان سے دعا مل جائیں گے ریجس اللہ کہتا ہے محمد سے دور ہے اللہ کا ارادہ جب سے اللہ ہے کب سے اس کا ارادہ ہے تو جب پتا کر اللہ کب سے ہے اگر پتا چل جائے تو پھر جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے تو ریجس کیا ہے یہاں پڑھنے بیٹھو تو صبح ہو جائے گی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے ریجس لیکن ریجس کا استعمال کیا ہے وہ سورہ نام میں ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ ریجس ڈال دیتا ہوں جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ ریجس ڈال دیتا ہوں اور ریجس اللہ کہتا ہے مجھ اللہ کا ارادہ ہے محمد صدور ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پہ ریجس ڈال دیتا ہوں دو آئیتے ہیں پورا مہینہ ربیو لفل کا حرم مسجد میں جا کے کو فراجہ در ان دو آئیتوں کا تجمہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو ان پہ ریجس آنا چاہیے تھا گول میں محمد کے سیاہ کرے